بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود اور سلام محمد عارض محمد شہادت باب الحوائج شب شہادت ہے تاریخ کے ادبار سے چوبیس رجب فتح خیبر کی تاریخ ہے تیس تاریخ جو کل گزری یہ ایک تاریخ اسلام کی سمجھئے کے آجائے بات میں سے یہ باتیں آتی ہیں کہ بائیس رجب خوشی کی تاریخ ہے اور تئیس رجب پھر غم کی تاریخ ہے اس لئے کہ تئیس رجب کو امام حسن علیہ السلام مدین کے میدان میں زخمی ہوئے اور آپ کے پیروں پر زخم آیا تئیس تاریخ کو چوبیس پھر خوشی کی تاریخ ہے چوبیس رجب کو خیبر فتح ہوا پچیس تاریخ پھر غم کی تاریخ ہے اور چھبیس اور ستائیس رجب پھر خوشی کی تاریخیں ہیں میراج کے ادبار سے اور اٹھائیس تاریخ پھر غم کی تاریخ ہے سفر امام حسین علیہ السلام تو غم اور خوشی ظاہرے کے دنیا میں توام توام کہتے ہیں جڑما کو یعنی دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں تو آپس میں خوشی اور غم جڑے ہوئے ہیں اسی لئے حدیث معصوم ہے کہ ہمارے غم میں غم جدہ رہو اور ہماری خوشی میں خوشی منو بہت سے لوگ اپنی طرف سے دلیل قائم کرتے ہیں ہر آدمی کو دلیل قائم نہیں کرنا چاہیے اپنے ذہن اور عقل کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تمام معصومین نے اور قرآن نے اور سرکار نے قیاس کو حرام قرار فق جعفری اور چاروں فقوں کا فرق یہ ہے کہ ہمارا امام جو کچھ کہتا ہے وہ قرآن سے کہتا ہے یا قول رسول سے کہتا ہے یعنی اپنی طرف سے جو بات کہی جائے گی وہ قیاس ہے اور قیاس حرام ہے قیاس کیوں حرام ہے قیاس اس لئے حرام ہے کہ سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا شیطان نے اللہ پر اپنی رائے پیش کی کس پہ پیش کی بندوں پہ نہیں پرشتوں پہ نہیں اپنی رائے اللہ سے اولا کی قولِ الٰہی پر اپنے قول کو بلند کیا اپنے کو بلند کیا اللہ کے سامنے اس نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اللہ نے پوچھا تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اب اپنے قیاس قیاس یعنی اپنی رائے اپنی رائے سے اس نے کہا اس کو تُو نے مٹی سے بنایا مجھ کو آکھ سے بنایا میں افضل ہوں کہ نے اپنی افضلیت کا قیاس کیا جبکہ اس کو اللہ سے پوچھنا چاہیئے تھا یہ بتا کہ یہ افضل ہے یا میں افضل ہوں تو قیاس تو امت نے نبی کی قیاس کیا چونکہ عمر میں یہ سب سے زیادہ ہیں اس لیے ان کو یہ حق پہنچتا ہے اگر ایسا ہی تھا تو رسول اللہ سے پوچھ لیتے کہ آپ کے بعد بچوں میں سے لیں کہ جوانوں میں سے لیں کہ بھو اپنی رائے تو ہمارے ہاں اپنی رائے نہیں اپنی رائے آپ پیش کیجئے ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا ظاہر کہ جو ظاہری محرب میں نہیں جا پاتے وہ شعبان میں جاتے ہیں وہ شعبان میں پہنچتے ہیں روزہ امام حسین علیہ السلام پہ تاکہ تین شعبان وہاں کریں تیرا رجب مولا علی کے روزے پہ تین شعبان امام حسین تو ظاہری حسین نے بیان کیا کہ وہ خوشی کا عالم تھا روزہ حسین پر تین شعبان کو اتنی روشنیاں اتنی سجاوٹ سب نے بہترین لباس پہنے ہوئے تھے خوشیوں کے روزہ حسین پہ کہ آج امام حسین کی دنیا میں آمد ہوئی ہے اس کی خوشی کربلا میں منائی جا رہی تھی ابھی بھی منائی جائے گی تین شعبان کو لوگ گئے ہوئے ہیں قافلے منانے کے لئے گئے ہیں تین شعبان مہاں تو کہنے کہ ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے اپنا اسی طرح روزے کے چاروں طرف جیسے لوگ بیٹھے تھے ہم بھی بیٹھے تھے اور خوشی کا اظہار تمام خدام بھی کر رہے تھے لوگ بھی کر رہے تھے سجاوٹیں بھی روزے میں اسی طرح کی گئی تھیں بینر لگے ہوئے تھے خوشیوں کے اشار لکھے ہوئے تھے عربی میں اور لوگ قصیدے خانی کر رہے تھے قصیدے ہو رہے تھے ممبر پر بھی اور روزے کے اندر بھی ایسے میں دس بارہ لڑکے آئے کالے کپڑے پہنے ہوئے اور وہ روزے کے سین میں کھڑے ہو کے انہوں نے ماتم شروع کر دیا تعداد میں دس تھے ماتم شروع ہو گیا جب وہ ماتم کر کے جانے لگے تو زیرین نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں جشن ہو رہا ہے امام کی آمد کا جشن ہے آج تو خوشی کا دن ہے مولا آئے ہیں دنیا میں یہ آپ نے ماتم کیوں کیا بھئی نہیں وہ تو چونکہ تاریخ میں ہے وہ رسول اللہ روئے تھے نا تو ہم بھی رو رہے ہیں یہ قیاس ہے اسے کہتے ہیں قیاس کہ کسی واقعے سے آپ نے اپنی دلیل خود بنائی اور یہ حدیث آپ بھول گئے کہ فرمایا رسول اللہ نے مولا علی نے کہ ہماری خوشی میں خوشی اور ہمارے غم میں غم وہ وہی جو آئی تھی اب سن لیجے کہ قیاس کا نتیجہ برا ہوتا ہے جب تک کے ڈیٹیل نہ معلوم ہو وہ وہی جو آئی تھی امام حسین کی آمد پر یا محضر آیا تھا اور جو خبر رسول اللہ کو دی گئی تھی وہ سیکرٹ تھی اس وقت وہ امت کو نہیں بتانا وہ راست تھا رسول اللہ کا تو سوگوار صرف ان کو ہونا تھا جو معصوم ہیں گیر معصوم کو بتایا نہیں گیا اگر بتا دیا جاتا تو تین شابان کو مجلسیں ہوتی اور ماتم ہوتا اور قمائے لگتی تو یہ جو لوگ خود آئیڈیالوجی بنا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں آپ کتاب پڑھئے معصوم کے قول سے بات نکال لیے کہ امام یہ فرما رہا ہے تو اس کا پہلے تجریہ کر لیجے سوچ لیجے کہ صرف راز اگر معلوم ہے کسی کو تو رسول اللہ کو مولا علی کو اور جناب فاطمہ کو بس یہ تین روازے کھل گئے اور وہ فرشتے جو کبھی زمین پہ آئے نہیں تھے کروڑوں کی تعداد میں انہیں موقع ملا کہ رسول اللہ کو مبارک بات دینے آرہے ہیں لاکھوں آتے تھے اور لاکھوں جاتے تھے مدینہ والوں نے کہ فرشتوں کے پروں کی آواز صبح سے شام تک ہم سنتے رہے ملائکہ نظر نہیں آئے لیکن ہم ہوا کے جھوکے محسوس کر رہے تھے جب ملائکہ مبارک بات دینے آ لے تھے اور پھر حضور نے فرمایا کہ اہل مدینہ جب رات آئے تو ہر گھر میں اور گھر کے باہر چراغاں ہو غریب بھی ہو تو ایک چھوٹا سا دیا اپنے گھر کے سامنے جلائے چراغاں ہونا چاہیے اس لیے کہ میرا حسین دنیا میں آیا صرف یہ ہی تھوڑی ہے وہ دن آپ دیکھیں نا کہ مسکر آ رہے ہیں رسول اللہ پوچھیں علی تم نے اس بچے کا کچھ نام رکھا علی نے کہ میں آپ پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں رسول اللہ نے کہ تم مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے میں اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا جب تک وہاں سے نام ان کا آنا جائے نہ تم نام رکھو گے نہ ہم نام تو یہ نام رکھائی بھی تو اسے دن ہو رہی ہے تو آپ کسی بھی معصوم کے راش کو اپنے لئے دلیل نہ بنائی اور پھر ایک اور حدیث سن لیجے ایک اور حدیث سن لیجے کہ تمہاری قوم کے صاحبان ایمان یعنی کہ مومنین ان مومنین کی اکثریت جو کر رہی ہو اس مجمع میں اکیلے تم کو ایسا کام نہ کرنا کہ سب تمہیں حیرت سے دے جائے یہ بھی تو حدیث معصوم کی ہے اور وجہ بھی بتائیے کہ اکثریت جو کام کر رہی ہوگی اور اگر ایک کوئی کام ایسا کرے دیشہ ہے اور ہمیشہ معصوم نے اپنے مومنین کو سکھایا کہ شر نہ ہونے پائے ہمارے ذکر میں طہارت طہارت بارحل یہ تو سب موضوع ہیں لیکن ہم اپنا فریضہ غم اور خوشی میں فضائل آل محمد پڑھ کے پھر مسائب پڑھتے ہیں پہلے فضائل اور پھر مسائب یہ مجلس ہے اور ایک ہے میلات ایک میلات ہے میلات یعنی صرف خوشی بیان ہوگی اس لئے اس کا نام میلات اس کا نام محفل ہے فضائل کی محفل میں آپ تمام فضائل پڑھئے مجلس میں فضائل بھی پڑھئے اور مسائب بھی پڑھئے جب ایک انداز تیہ ہو گیا دونوں کا فرق انداز چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ میلات میں بیٹھیں یا مجلس میں لباس سے اندازہ ہو جاتا جاتا تو یہ چیزیں ہمارے آداب میں بھی آتی تہذیب میں بھی آتی اور شر کو ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فکر میں ہم آہنگ رہیں فکر ایک رکھیں لیکن ہماری آپ کی فکر میں اختلاف کیوں نہیں ہے اختلاف کہاں سے آئے گا کیسے ہوگا وجہ بھی سن لیجے اختلاف کی وجہ ایک ہے اور اتحاد کی وجہ بھی ایک ہی ہے دونوں کی وجہ ایک ہے اتحاد ہمارا آپ کا صرف اس لیے ہے کہ آپ فضائل آل محمد گھٹاتے نہیں ہم بھی نہیں گھٹاتے آپ بھی نہیں گھٹاتے اس بات پر ہمارا آپ کا اتحاد ہے اور اگر اختلاف ہوگا ہمارا اگر ہم نے فضائل آل محمد کم کیے تو آپ ہمیں پسند نہیں کریں گے اور آپ میں سے کوئی ایسا کرے گا ہم اس کو پسند نہیں کریں گے میں نے سیدھا سیدھا فارمولہ بتا دی میں نے ہم اپنی طرف سے کہے کے لیے ہم ہم ہد بنائیں گے ہم ہد بنائیں گے ہم اپنے گھر کی ہدیں تو بنا نہیں سکتے ایک لڑکا کسی انداز پہ جا رہا ہے بیٹی کہیں اور جا رہی ہے بیگم کا کچھ اور موڈ ہے بتیجہ کچھ اور کہہ رہا ہے بھانجا کچھ اور کہہ رہا ہے چچی کچھ اور کہہ رہی ہے نانی کچھ اور کہہ رہی دادی کچھ اور کہہ رہی دادی اور نانی میں بنی نہیں رہی ارے قوم کی نانی دادی میں کب بنی ہے بھائی تو مسائل تو ہے نا مسائل تو ہے تو اس کو بھی سوچ لیجی کہ کیا فرمایا اس کے بارے میں اس کے بارے میں حد بھی حد کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بھی معصوم سے نہ پوچھا جائے تو ہر معصوم نے نام میں لیتا جاتا ہوں کتاب کا نام بھی بتا دوں کہیے تو اور بتا دوں مولا علی سے لے کر اور اس کے بعد کے تمام امام اور امام سادق نے کئی بار فرمایا اور ہر ایک نے بار بار پوچھا ہوگا جب ہی تو کہا تو امام سے پوچھا ہوگا آپ کے فضائل کہاں تک بیان کریں کہا بس خدا نہ کہنا جو چاہے اللہ نہ کہنا اور پھر جتنے چاہے فضائل پڑھنا یہ تو اجازت دی ہے معصوم نے تو اب سن لیجئے اس پر بھی سن لیجئے اللہ نہ کہنا تو خدا کی قسم چودہ کو گوا کر کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اللہ نہیں کہا لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں یا علی آپ پہ کبھی کبھی گمان ہو جات بھئی گھبرائے تو نہیں یہ ہی تو کہا جا رہا ہے علی کو اللہ کہنا کفر ہے شرک ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں کفر ہے اور شرک ہے ہم نے کب کہا علی کو خدا یا اللہ ہم کیوں شرک کریں اور کیوں کفر کریں لیکن اس میں کہنے میں کیا ہے بندوں کو گمان ہو جاتا تک آپ کہیں گے دلیل اب کون سی دلیل دیں گمان ہوا جبھی تو نسیری خدا کہنے ان کا گمان یقین میں بدل گیا ان کا یقین وہ ہو گیا ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جتنا معصوم نے کہا ہمارا یقین وہیں تک رہا ہم نے بڑھایا ہی نہیں ہم نے مسئلے کو نہیں بڑھا یا رسول اللہ نے رکھ کر مقام غدیر خم پر جوفہ پر رکھ کر اعلان کیا کہ بلال کافلے کو رکھو رکھ دو اور دیکھو کچھ کافلے کے آگے آگے نکل گئے ہیں ہم سے آگے نکل گئے ہیں ہم سے آگے نکل گئے ہیں انہیں جلدی ہے اپنے راستوں پر جانے کی اور کچھ بہت پیچھے رہ گئے جو سلمان ابودر جاؤ جلدی جو آگے نکل گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو جب تک آگے جانے والوں کو واپس نہ بلالیا اور جب تک پیچھے رہ جانے والوں کو آنے نہ دیا تب تک ولایت علی کا اعلان نہیں کیا اگر بیچ میں کر دیتے تو جو آگے نکل گئے تھے وہ کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا ہم تو آگے نکل گئے تھے اور جو پیچھے رہ گئے وہ بات میں آتے کہتے ہوا کیا یہاں ہم نے تو نہیں سنا کہ کیا ہوا یہ رسول اللہ نے آگے جانے والوں کو واپس بلایا اور پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا اور بتایا یہ کہ جس مقام پر میں علی کو مان رہا ہوں یہاں مان نا پیچھے رہ جانا نہ آگے نکلنا جو آگے نکل گئے انہوں نے خدا کہا جو پیچھے رہ گئے انہوں نے چوتھا کہا ہم نے کہا علی ان ولی اللہ قلی فتح بلا پس آگے 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 الحمدللہ ہم سب کا قیدہ رہے راست پر ہے کونسا قیدہ ہے ہم لوگوں کا جو رسول اللہ کا علی کے بارے میں تھا مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پوری امت رسول میں دشمنان علی بھی تھے اور منافقین بھی تھے کچھ کہنے جا رہا ہوں منافقین بھی تھے سورہ موجود ہے منافق والا قرآن میں اس لئے ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور سورہ توبان نوہ سورہ سورہ برات لفظ برات خود بتا رہا ہے کہ یہ تبرہ والا سورہ ہے تو دو سورے کا سورہ نوہ سورہ اور ایک سورہ منافقون اس کے معنی دونوں موجود ہیں امت میں اور ہر وقت رسول اللہ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں شبہ ہجرت سے لے کر بد رو حد قندق قیبر حنین کون سا موقع ہے جہاں فضائل نہیں پڑے لیکن مجھے نہیں ملتا منافقین کی موجودگی ثابت ہے دشمن آن علی کی موجودگی ثابت ہے لیکن کسی نے رسول اللہ سہینی کا اتنے فضائل نہ پڑھا کیجئے فساد ہو جائے گا ان بھی چھپ رہے اور دشمن آن علی بھی رسول کے سامنے ان کا فضائل کم کر دیجئے آج کے دور کے منافقین کہتے کم کر دیجئے اب ذرا گوھر سے سن لیجئے خدبہ غدیر میں میرا عشرہ علی پورا پڑھئے گا پورا خدبہ اس میں موجود اور یہ لفظ اس میں موجود ہے رسول اللہ نے فرمایا یا علی تمہارے یہ یہ فضائل ہیں دو لاکھ کے سامنے فضائل جو بیان کر چکے تھے اس کے علاوہ اور بہت سے خدبہ غدیر میں پہلی بار یہ کہا کہ سورہ الحمد یا علی تمہاری شان میں اترائے اب حد آپ حمجہ دیجئے سورہ الحمد اللہ کی حد آپ بتا دیجئے اس لئے کہ جس کا بسم اللہ کا نکتہ وہ ہے کہ اگر پھیلے تو قرآن بنے آپ پہلے فضائل علی کو محدود سانی کر دی تھی سارے فضائل سمیٹ کے کہا میں نکتہ ہوں اب اس سے زیادہ کم کیا ہو یہ ضرور ہے آپ چاہتے یہ کہ علی نکتہ ہی رہے یہ چاہ رہے نا اور وہ بھی بے کے نیچے کا نکتہ تو بھئی حد اول یہ ہے کہ بے کے نیچے کا نکتہ ہیں اور حد آخر یہ ہے کہ مہر نبوت پہ سوار اس میں کیا ہو گیا تو سمجھے نہیں کہ بھائی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم آج یہ کہیں یہ نہ پڑھ یہ اور یہ نہ پڑھ یہ اور یہ نہ پڑھ یہ نہیں ہمیں قرآن سے پوچھ لینا چاہیے ہمیں نبی سے پوچھ لینا چاہیے دیکھیں قرآن کی آیت پر راوی نہیں ہو ہاں روایت جب آپ پڑھیں گے کسی امام سے یا سرکار دو عالم سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں راوی کون اور یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کتاب کون سی تو ہم آپ کو بتا دیں گے راوی ابو رہ رہ آیت پڑھوں تو کیا آپ یہ پوچھیں گے راوی کون ہے راوی جبریل ہیں راوی خود اللہ میاں ہیں آپ پوچھیں گے کس کتاب میں لکھا ہے تو میں کہوں گا قرآن میں حد کیا ہے یہ بتا دیجئے تو میں آیت پڑھے دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ استفا اللہ ان اللہ استفا وآدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین علی العالمین ہم نے مصطفی یعنی برگزیدہ کیا انتخاب کر کے سب سے بلند کیا عالمین میں اب عالمین کے معنی یہی تو مسئلہ ہوتا ہے جب قرآن ہی نہ کوئی سمجھے کہ عالمین کیا ہے الحمدللہ رب العالمین میں عالمین کا رب ہوں اب بھی نہیں عالمین سمجھ میں آیا یعنی عالمین وہ ہے جہاں جہاں رب ہو اور جہاں جہاں رب ہو مہا مہا یہ چناؤ ہو جہاں جہاں اللہ عالمین میں مہا مہا مصطفیہ ان اللہ استفع استفع کے معنی مصطفیہ استفع اور استفع ایک ہی لفظ ہے چن لیا کس کو آدم کو آدم و نوحن نوح کو دو تو شخصیتیں ایک آدم اور ایک اب شخصیت کی بات نہیں ہو رہی اب آل کی بات ہو رہی آل عبراہیم و آل عمران عبراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد عالمین میں مصطفیہ بنائے گئے چار دو ہستیاں اور دو خاندان جب خاندان کا اعلان ہو تو ضروری نہیں کہ اللہ الگ سے کہتا کہ ابراہیم کو چنا اور ان کے خاندان کو عمران کو چنا اور ان کے خاندان کو جب خاندان کا ذکر ہو تو ضروری نہیں یہ کہا جائے کہ مصطفیہ کو بھی چنا کچھ بھی نہیں سمجھے جب کہا جائے پنجتن پاک پانچ کو اللہ نے چنا یہ نہیں پوچھا جائے گا محمد کو چنا اور چادر میں چار کو چنا نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی آپ یعنی اولاد اور بزرگ برابر ہیں فضائل میں کچھ بھی نہیں سمجھے آپ یعنی پنجتن میں الگ سے اعلان نہیں ہوا کہ مصطفیہ کو انتقاب کیا چادر میں تاہیر بنایا اور چار لوگوں کو اور بس آل ابراہیم کو چن لیا تو اس میں ابراہیم شامل ہو گئے یعنی خاندان میں بزرگ شامل ہوتا ہے بزرگ میں خاندان شامل نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں اگر ایسا ہوتا کہ بزرگ کے ذریعے خاندان ہے تو پھر یہ نہ ہوتا حدیث قصہ میں کہ اس میں فاطمہ زہراں ہیں ان کا باپ ہے اور شوہر ہے اور بیٹے خاندان سے بزرگ کا تعریف ہوتا ایسا خاندان تو کسی کا ہو کہ جس خاندان سے بزرگ کا تعریف کرایا جائے نہیں سمجھ رہے ابھی گھبرات ہو ابھی گھبرات دور ہو جائے گی اگر یہ کہہ دیتا کہ ابراہیم کو چنا اور اولاد کو تو اولاد کا ردبہ گھڑ جاتا اور اولاد میں آنے والے تھے سرکار رسالت آہا پہلے اول اولاد کو رکھا یعنی اولاد سے ابراہیم پہچانے جائیں گے اگر محمد نہ آتے تو آج ابراہیم کا چرچہ کا ہوتا نہیں ہوتا اس لئے کہ دعوے دار یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں خاندان کے ہم بھی ابراہیم کی اولاد ہیں تو ہو تو پھر کیوں نہیں آئے خان کعبہ میں حج بھی ہے ابراہیم کی ساری قربانیا مہین ہیں نہ یہودی آتا ہے حج کرنے نہ عیسائی اور اس سے پہلے بھی نہیں آیا عالم کفر میں بھی یہودی رہتے تھے عرب میں اور عیسائی رہتے تھے عرب میں عراق میں مگر کبھی حج نہیں گئے نہیں گئے نہیں سمجھ رہے تو پھر پہلی کی قومیں تو وہی تھی آباد تو رسول اللہ نے کیا نا خان کعبہ کو چراغ تو انہوں نے روشن کیا گھر میں چراغ جلے تو پتہ چلتا ہے وارث ہے اور کچھ باتیں مہابروں سے بھی سمجھ دیا کیجے نا کہ چراغ روشن ہونا ایک نشانی تھی کہہ ایک نشانی تھی اولاد موجود ہے وارث موجود ہے کعبے میں چراغ جلنا تھا آپ کو پتہ ہے کیا حدیث میں ہے اور علامہ اقبال نے کیا کہا چراغ حرم کسے کہتے ہیں حرم اللہ کا گھر ہے لیکن اسے بتانا تھا چراغ جلے تو پتہ چلے کہ وارث گھر کا ہے چراغ حرم کسے کہتے ہیں حدیث میں چراغ حرم علی کو کہتے ہیں وہی علامہ اقبال نے بھی اپنی نظم یہ کہا تصور دیکھ اللہ اقبال کا وہ کہتے ہیں چونکہ جب چراغ جلتا ہے جب چراغ جلتا ہے تو پروانے آنا شروع ہوتے ہیں اور وہ تواف شروع کرتے ہیں اللہ اقبال کہہ رہے ہیں جو خانہ کعبہ کے پروانے ہیں یہ کعبے کے پروانے نہیں ہیں اس چراغ حرم نہ چراغ جلتا نہ پروانے ہوتے یہ تصور ہے اللہ اقبال یہ اپریل گزرا نا اسی میں تو ان کی تاریخ تھی بلادت کی وفات تھی بلادت تو نومبر میں تو ابھی تاریخ گزری لیکن بہت خاموشی سے اپ کی اللہ اقبال دن گزر گیا زیادہ دھومدھام نہیں ہوئی پتہ نہیں کیسے جیسے پاکستان کو وقت گزر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ حکومتیں دونوں قبول کی جا رہی ہیں قائد آزم کو بھی اور اقبال کو بھی اس لیے کہ باتیں تو صرف اپنی ہو رہی ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں بچ جو کچھ ہم ہیں ہماری بات کیجئے اور زیادہ تر لوگ اپنی ہی بات کر رہے ہیں بہانہ پنامہ کا ہو کچھ بھی ہو ملہ اقبار میں ہم رہے ہیں خبروں میں ہم رہے ہیں عوام کی زبان پہ ہم رہے ہیں تو بزرگوں کو بھولتے جائے اب سوچ لیجے چتر برس پورے ہونے کو آئے اتنی جلدی جب ستر سال کے بزرگوں کو بھول سکتی ہے تو چودہ سو برس بھولتے اسی پہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو خیراج پیش کروں کہ آپ کسی لمحہ ان بزرگوں کو نہیں بھولتے تاریخ یاد رہتی ہے آپ کو تاریخ یاد رکھنا بہت مشکل ہے ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہر انسان کے لئے یہ ہے کہ تاریخ سے دو تین نام پشتوں کے یاد رکھتا ہے اس سے زیادہ کا حافظہ نہیں ہے اور دو چار ایسے نکل آئیں گے عقل کے بہت پوچھے عالم جو بہت کچھ انہیں حافظے میں حفوظ عوام کی بات ایک قوم ایسی ہے جس کو سلسلے سے چودہ نام یاد اسی کے ساتھ اس نے ایک اور بات لکھی وہ بھی سن لیجئے اس نے یہ لکھا کہ میں نے پوری دنیا میں دیکھا کہ جتنی مشہور ہستیاں گزریں تو عام کے اور سے ان کا جیسا ان کا بیٹا نہیں ہوا اور اگر ہو بھی گیا اتنی مشہور ہو گیا تو پھر تیسری نسل میں اس کا جیسا کوئی نہیں ہوا اور اگر تیسرا بھی ہو گیا ویسا جیسا پہلا اور دوسرا تھا تو پھر چوتھا ویسا نہ ہوا لیکن یہ حیرت کی بات ہے پوری کائنات کی ہر قوموں کا مقابلہ کر کے میں بتا رہا ہوں کہ چودہ ایک طرح ایک ہی گھر میں چودہ ایک طرح اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا انگریز نے تو لکھا جو لکھا آپ کہیں اس کی لکھی کس طرح رسول نے بیان کیا اہل سنت کی کتاب ہے رج المطالب یا نابی المبدد دو مشہور کتابیں اہل سنت کی ترجمہ ہو چکا اردو میں دونوں میں یہ حدیث مولی دونوں بڑے عالم ہیں اہل سنت اور انہوں نے لکھا دیکھے کس طرح اول بھی محمد ہے ان کا ان کا آخر بھی محمد عوصت یعنی درمیانی یہ سب کے سب محمد یعنی بال برابر بھی صیرت میں فرق نہیں قرآن نے کیا اعلان کہ ان اللہ استفاد ما ونوحا وعلا ابراہیما وعلا عمران اب قرآن کی گواہ آدم کو چنا مصطفی بنایا نوح کو چنا مصطفی بنایا اور ہم نے آل ابراہیم کو مصطفی بنایا اور آل عمران کو مصطفی بنایا آلمین میں تو انتخاب کسی وجہ سے ہوتا ہے ظاہر ہے کہ یہاں قرآن کا میار ہے فضیلت اور تو کوئی وجہ ہو نہیں سکتی جس کی جیسی فضیلت ہوگی اس کے ادبار سے اس کو عوضہ دیا جائے گا تو اللہ کہہ رہا پہلے ہم نے آدم کو چنا تو آدم کی تو کیا کیا فضیلتیں آدم کی اول بشر پہلے بشر پہلے انسان پہلے نبی پہلے رسول ہو گئی فضیلت اسی پہ پہلا پہلا نبی پہلا انسان فضیلت ہو گئی اب اس سے بڑی فضیلت کسی کی ہو تو پھر اس کو چنا جائے اب نو آئے تو نو پہلے انسان تو نہیں وہ تو آدم ہو گئے تو نو جو ہیں وہ نبی ہیں تو وہ تو آدم بھی تھے فضیلت کوئی اور ہونی چاہیے نبی بھی ہوں رسول بھی ہوں اور ایک اور کوئی فضیلت ہو تب انتخاب ہوگا تو پہلے شارح یعنی پہلی شریعت لانے والے روح زمین پر گویا آدم کے دور میں شریعت نہیں آئی تھی امت ہوتی تو شریعت آتی جب امت آگئی تو شریعت بھی آگئی تو پہلی شریعت لانے والا نو اس لئے ان کو چن لیا اب یہ حضرت ابراہیم کو کیوں چنا میں ذریعت میں خاندان اس لئے کہ اب ابراہیم میں وہ فضیلتیں ہوں کہ جو آدم اور نو سے زیادہ ہوں تو پہلے بشر تو ابراہیم ہو نہیں سکتے ہاں نبی ہو سکتے اور رسول ہو سکتے تو وہ تو ہو چکے آدم بھی ہو چکے اور نو بھی ہو چکے کوئی ایسی فضیلت ہونی چاہیے کوئی ایسی فضیلت ہونی چاہیے جو ان کو افضل قرار دے رہی ہو تو اللہ نے کہا ان کی فضیلت علاوہ رسالت کے علاوہ نبوت کے ایک اور چیز انہیں عطا کر رہے ہیں جو ابھی ان سے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا ان نجائلوں کا للناس امامہ ہم نے انہیں انسانیت کا امام بنایا تو اب ابراہیم نبی بھی رسول بھی اور امام بھی اور انسانیت کے امام کسی چھوٹی سی قوم اور امت کے نہیں پوری انسانیت کے امام کوئی اور فضیلت بھی ہونی چاہیے تاکہ ذریت بھی آ جائے تو پھر اللہ نے کہا وَإِنَّا مِن شیعتِ ہی یہ میرے شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے اچھا شیعہ بھی انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر ابراہیم نے پوچھ بھی لیا یہ امامت جو مل لہی ہے وہ من ذریعتی تو کیا یہ امامت میری نسل میں بھی جائے گی لَيَنَالُ أَحْدِ الظَّالَمِينَ یہ اہدہ ظالم نہیں پائیں گے ظالموں کو نہیں ملے گا پتہ یہ چلا کہ یہ پہلے اعلان کر دیا گیا کہ کوئی ظالم دعوی امامت نہ کرے اور امام جو ہوگا اسے دعوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ امامت کے اصول جانتے ہیں امامت کے لیے بس کافی ہے کہ گواہ دو ہوں ایک اللہ گواہ ہو اور ایک نبی گواہ ہو اللہ نے نام بھیجے کہ اے میرے حبیب آپ کے بارہ امام ہوں گے جیسے ہم نے موسیٰ کی قوم میں بارہ قرار دئیے آپ کی قوم میں بھی بارہ ہوں گے ان کے نام یہ یہ ہیں تو نس کہتے ہیں نس نس جو ہے امام کے لیے توحید کی ہو اور نبوت کی اللہ نے نام بھیجے نبی نے نام سنائے اور غدیر کا خدبہ پڑھ لیجے علی کی ولایت کا اعلان کر بتایا یا علی تمہاری نسل میں گیارہ تمہارے جیسے اور آئیں گے جن کی ولایت امت پر واجب ہوگی اب معصوم کا ارشاد امام نے فرمایا ہم بارہ کے بارہ تین چیزوں میں کم نہ زیادہ تین چیزوں میں ہم بارہ نہ کم ہے نہ زیادہ برابر بارہ کے بارہ برابر کیا کیا ہیں وہ تینوں چیزیں علم میں جو پہلے کا علم وہی عوصد کا وہی آخر کا سب کا علم نہ کوئی کم ہے نہ زیادہ علم سب کا برابر علم سب کا برابر دوسری چیز جس میں سب برابر نہ کم نہ زیادہ عبادت سب برابر بارہ کے بارہ تیسری چیز جس میں سب برابر شجاعت اب یہ بحث نہیں ہوگی کہ علی غزوات لڑ رہے ہیں اور خیبر خندق اور مرحب کا قتل اور خیبر کا دروازہ ٹوٹنا اس لیے کہ شجاعت کی تعریف پڑھنا پڑے گی شجاعت کہتے کسے ہیں شجاعت کسے کہتے ہیں شجاعت میدان جنگ میں لشکر کو پچھاڑ دینا شجاعت ظالم اور حیبت ناک شخص جو مثل فیرون و نمرود ہو جہاں بات بات پہ گلے کٹتے ہوں جہاں سر جھکائے ریایہ کھڑی ہو جہاں سب تابیدار ہوں جہاں پرندہ پر نہ مار سکے جہاں زبان کوئی کھول نہ سکے اور وہاں اس کو ظالم و مردود کہہ دیا جائے اور اس کی دلیل پر اپنی دلیل کو حاوی کر کے اس سے منوا لیا جائے کہ حکمت ہمارے پاس ہے حکومت تیرے پاس ہے اسے بھی فاتح خیبر کہتے ہیں صرف ہاں سے تلوار چلانا شجاعت نہیں ہے زینب کا خدبہ بھی شجاعت ہے سید سجاد کا دربار میں خدبہ بھی شجاعت ہے اور حاکم ظالم ہو کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو کتنے سر نہ کٹ کے پھیک دیے ہوں جو اپنے خلاب بات نہیں سن سکتا تو بھلا اس کے سامنے کوئی بول سکے گا چلتے چلتے گھوڑے کو روک لیا حارون نے اور دوسرے گھوڑے پر امام موجود ہیں جن کا ذکر کر رہے ہیں ابھی تک بار بار بلاتا ہے اور گفتگو کرتا ہے اور پھر جب دماغ پھر گیا تو پھر گھر پہ حملہ کیا گھر کو جلوایا پھر اس کے بعد قید کیا گرفتار کیا اور گرفتار کر کے بسرے بھیجا پھر بسرے سے جگہ بدلتا رہا تاکہ چاہنے والوں کو پتا نہ چلے پھر بغداد بھیجا جگہ بدل اور آخر میں پھر قید سے نکلنے ہی نہیں دیا لیکن کبھی کبھی حج میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امام کے چاہنے والے بیٹھیں محفل جمع اور جا کے سوال کرتا ہے دین کیا ہے امام نے کہا امتحان لے رہا ہے یا معلومات کے لئے پوچھ رہا ہے اب کیا کہے بھرے مجمع میں حاجیوں کا اس کا بھی مجمع ہوگا امام کا بھی مجمع تھا تو اب کیا کہتا ہے امتحان لے رہا ہوں آپ دنیا کو پتہ ہے کہ عالم محمد کے علم کے سامنے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ امتحان لینا ہے پوری دنیا پورے عرب کو معلوم ہے کہ عالم بس یہ ہوتے ہیں دھکی چھپی بات تھوڑی ہے کہ کوئی بتایا جائے بس علم رسول کے گھرانے میں ہوتا ہے بس ختم ہو گئے اس لیے کہ ایک ایک حدیث اگر میں رسول کی پڑھوں ایک ایک موقع پر تو آپ حیران رہ جائیں اشرے کے اشرے اسی بھی پڑھ دی جائیں کم بات آئی اور اسی پہ حدیث رسول سنا دی فرمایا آپ نے آل محمد سے علم لینا یہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں اور کبھی ان کو بتانے اور سکھانے کی کوشش نہ کرنا اور کبھی ان کے آگے نہ چلنا یہ بھی حدیث اور اور اس پہ سب متفق بھی ہیں ان کو سکھانے بتانے کی کوشش نہ کرنا ان سے سیکھنا ان سے علم لینا ہم اپنا علم انہی میں اولاد میں آل محمد میں چھوڑ کے جا رہے ہیں کتاب بھی انہی کے پاتھ چھوڑ رہے ہیں اور ان کو خود بھی تمہارے اوپر چھوڑ رہے ہیں چیزیں چھوڑ رہے ہیں قرآن اور اہل بیت پھر اہل بیت آگئے سمجھ گئے نا جو قرآن کے مسابی ہو قرآن اور اہل بیت تو جو علم قرآن میں ہے وہ ان میں تو اب کوئی حدیث بھول گئے ہے کیا یہ حارون رشید مامون رشید موت سم بل اللہ کیا یہ حدیث بھول گئے یہ سب اپنے کو پڑھا لکھا کہتے تھے یہ عربی بولتے تھے انہیں آیتیں یاد تھے انہیں سورہ یاد 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 سب یاد تھے حدیثیں بھی خوب یاد تھے بڑا جھڑ حدیثیں سنائے کرتے بیٹھے بیٹھے حدیثیں یاد آگئے ہمیں اتنی سب باقیات ہیں سب بھرے پڑھیں شیعہ سننی کتابوں میں کہا تک بتاؤں اور کیا کیا زیلی باتیں کروں تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ رسول اللہ سے آپ نزبت جو دیتے ہیں تو ہم اور آپ تو نزبت میں برابر ہیں تو امام نے کہا کیسے آپ کی نزبت یہ ہے کہ رسول اللہ کے چچا ابو طالب کی اولاد ہیں اور میں رسول اللہ کے چچا اباس بن عبد المطلب کی اولاد ہم اور آپ تو برابر ایک چچا کی اولاد آپ ایک چچا کی اولاد ہم یہ دلیل کیسے لایا اباسی ہے تو حضور کے چچا ہیں ابو طالب بھی چچا ہیں اور اور نہ یہ کہ سکتے ہیں کہ ابو طالب کے ذریعے کیوں دلیل قائم کر رہا ہے ابھی چاہیں تو کہہ دیں ہم میں تو نواس بھی تو ہوں رسول کا بات نہیں بنے گی یہاں اس نے چچا کا حوالہ دیا ہے بات وہ جو آسمانی ہو آپ کے دماغ میں نہیں آسکتی امام نے لجام فرس کو روکا کھیچا گھوڑا رکا اس کا بھی گھوڑا رکا اتفاق سے سامنے دو پہاڑیاں تھی اونچی امام نے روک کر اشارہ کیا کہ حارون اس پہاڑی کے پیچھے سے ابھی رسول اللہ نکل کر آئیں اب دیکھیں یہاں پر میں تو چونکہ ایک ایک چیز بات سمجھانے کا عادی ہوں نا کوئی کہ روایت تو معصوم کی ہے ہمیں تو بالکل یقین ہے ہم تو شک وقت کرتے نہیں اور ممبر پہ تو شک ہو تو شیطان کو خدا لانت کرے جس ہے شک ہو اس پر ہمیں بالکل شک نہیں ہوتا کسی چیز کے بیان کرنے میں سچی چیزیں بیان کرتے ہیں حوالے کے ساتھ بیان کرتے ہیں مانگے کی کتابیں ہمارے پاتھ ہیں کرائے کی کتابیں نہیں ہماری اپنی کتابیں ہیں جسے دیکھنا ہو اپنے آنکھ سے آنکھ مستند چیز خود اپنی آنکھ سے دیکھ لیں جب چاہے جتنا پڑ چکے جتنا یوٹیوب پہ پڑا ہے اس میں سے بھی آکے وہ بھی بات پوچھ لے کہ قائد آدم اور زلجنہ کا کیا قصہ ہے وہ بھی دس کتابوں میں دکھاؤ گا زندن کے انگریزوں نے بھی لکھا ہے کہ جینا زلجنہ سے ہے اب تک بڑھائے تو سب ہیں گھر پہ کوئی نہیں آیا کہ آج تک کوئی شیعہ سننی نہیں آیا قائد آدم کے مسئلے میں زلجنہ کے مسئلے میں آیا کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں آئیے تو میں آپ کو غالب کا دیوان پڑھو کہ غالب نے اپنے دیوان میں کیا لکھا ناسق نے کیا لکھا میر تک میر نے میں سارے شیعر آپ کے سامنے رکھ دوں غالب نے کہا کہ علی کا زلجنہ وہ ہے کہ جہاں جہاں وہ چلے اور نشان قدم بنے میں وہاں سجدہ کرتا جاؤں اب غالب کو بدعا دو جو چاہے کرو یہ تمہارا فعل ہے ہے سب کچھ لکھا گیا سب کچھ لکھا گیا پڑھ یہ آکے اب غالب کو تو انٹرنیشنل ہیں آپ انہیں برا تو کہ نہیں سکتا اور مدہ علی ہیں تو آیا کوئی نہیں تو میں حوالہ دکھا سکتا ہوں کوئی کہ یہ مولا نے کیسے کہ دیا کہ رسول اللہ ادھر سے آئیں کیا ماذا اللہ رسول اللہ تو مدینے میں تھے یہ امام نے کیسے فرما دیا کہ پہاڑی کے پیچھے سے رسول اللہ آئیں ہے کسی کے پاس دلیل دلیل ہے کسی کے پاس کوئی ہے تو اٹھ کے کہے یا تو مجھے جھوٹ لائے یا دلیل ہے دلیل میں دے رہا ہوں آرے اسی بات سے تو پہلا دن اسلام کا شروع ہو رہا ہے کہ سب کو رسول اللہ نے جمع کیا اور جمع کر کے مکہ والوں سے کہا بتاؤ یہ بچوں کے پہلے کلاس میں پڑھائی جاتی ہے بات کہ رسول اللہ نے کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اس کے معنی چھپا تھا لشکر اور جب موسیع قادم نے کہا تو پہاڑ کے پیچھے محمد کھڑے تھا بات سمجھو میری بات اگر ہزاروں کے مجمع میں مکہ والوں میں سے ابو جہل بھی کہہ دیتا ہمیں یقین نہیں ہے لشکر بلا کے دکھائیے تو خدا کی قسم لشکر بلاتے ان کو یقین تھا کیا کہا ہم آپ کو صادق مانتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یعنی لشکر ہے پیچھے سمجھ رہے ہیں لشکر پیچھے کیوں کیسے یقین ہے اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہی نہیں دیکھا تو سچا جو کہہ دے اب پھر صدیق پہ اور صدیق پہ آ جائیے اے بچوں کل درزی کپڑے لائے گا لانا مانا نہیں تھا چونکہ کہہ دیا تو اب لانا پڑے گا اب چونکہ موسی قادم نے کہہ دیا پہاڑ کے پیچھے تو اب رسول اللہ موجود اگر اگر حارون کہہ دے بلا کہ دکھائیے آپ کہیں گے کیا کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے پھر آ گیا معاملہ کوئی اٹھے اور کہہ یہاں پہ دلیل اب لائیے خودی تو آپ نے اپنے کو پھشایا ہے تو بھرے دربار میں علی نے کہا حق میرا ہے کہ ہم نہیں مانتے تو مڑ کر ایک بار قبر نبی کی طرف دیکھا اور علی نے کہ یہ بتاؤ اگر رسول اللہ بھی آکے گواہی دیں تو تم مانو گے کہاں اگر آ جائیں تو مان لیں بس یہ کہا تھا قبر پھٹی رسول برام دھو اور جیسے غدیر میں اشارہ کیا تھا من کن تو مالا اشارہ کر کے کہا حق اس کا ہے تو اتر جا واپس ہو گئے اسی کا بیٹا تو ہے موسی قاظم اگر حارون نے کہہ دیا آ جائیں کہ اس میں کیا بات ہو گئی آ جائیں گے آ جائیں گے لیکن اس کو پتہ یقین ہے یہ صادق ہیں کہ رہے ہیں کہ جی آگے فرمائیے کہ اگر برامد ہوں اور آ کر تجھ سے یہ کہیں حارون اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے تو تو کیا کرے گا بھئی میں علال عالمین آل عمرانہ ثابت کر رہا ہوں اسی آیت پہ کل بھی گفتگو ہوگی ابھی گفتگو پوری نہیں ہوئی اب تو ختم ہو رہی ہے نا آج کی گفتگو کل شروع ہوگی یہی سے اسی آیت پر سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کی گئی ہے کل بھی یہی آیت زیر موضوع رہے گی آج کی حد تک گفتگو تمام ہو رہی آئیں اور آکر کہیں حارون اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے تُو کیا کرے گا تُو کیا کرے گا کہ میرے لئے تو بڑا فقر ہوگا میں اپنی بیٹی محمد کو بیاد دوں گا اے حارون تجھے کیا فقر ہوگا نہ معلوم کتنے عرب بیٹیاں دے دے کے اسی پہ تو اترہ ہے عرب اب تک تاریخ اترہ رہی ہے اسی پہ تو حارون نے کہا میں فورا شادی کر دوں کہ حارون تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے ایک چچا کی اولاد تو ہے اور ایک چچا کی اولاد میں ہوں لیکن فرق سمجھ لے تو اپنی بیٹی محمد کو بیار سکتا ہے اگر یہی بات محمد مجھ سے آ کر کہیں تو سیدانی سے رسول اللہ پہ نکاح حرام ہے اس لئے کہ ہر سیدانی کے باپ ہے محمد اور باپ اور بیٹی کی شادی شادی کیا بدل کر موہ کو موڑ کر چھکے نکلا کہ اگر میری نظر بھی پڑ گئی میں مجرم قرار پاؤں گا بادشاہ کو خبر ہوگی تو اپنی جان بچا کے نکل شادی شادی نے آواز دی مسافر مو موڑ کے جا رہا ہے کیا ہمارے نانا کی اولاد کا اعترام ختم ہو گیا کیا ہمارے نانا کی امت میں تو نہیں ہے امرابی کہتا ہے میں رک گیا میں ٹھٹک کے رک گیا میرے قدم زمین پر جم گیا میری آنکھ سے آنسو چلے اور میں نے دیکھا دیوار اٹھانے والے بھی رو رہے تھے ہیٹوں پر ہیٹ رکھ رہے تھے لیکن رو رہے دیوار اونچی ہو رہی تھے میں رکا میں نے کہ شہزادے کچھ کہنا ہے مجھ سے کہ ایک پیغام ہے زیادہ زحمت نہیں ہے تم کو ایک پیغام ہے کہ فرمائی کہ ابھی دیوار میں چن دیا جاؤں گا نا تم جاؤ اپنے راستے جاؤ لیکن ایک کام کر دینا زیرا مدینہ چلے جانا شہزادے میں مدینہ جا کے کیا کروں گا مہلے بنی حاشم میں جانا وہاں میرا کیا کام ہے جانا اور میری ماں سے کہنا بس اتنا کہہ دینا دروازے پہ پکار کے کہہ دینا آخری جملہ سنیے گا روایت کا قیامت ہے مناقب شہر آشوب نے یہ روایت لکھی ہے اور بھی بہت سے مورقین نے لکھی ہے لیکن جب پہلی بار پڑھی تو میرا کلیجہ کاب گیا دس سال کا بچہ بول رہا ہے جیسے کربلا سامنے نظر آ رہی ہے دور موسی قاظم کا ہے مگر کربلا نظر آ رہی ہے ایک بار کجانا میری ماں سے کہہ دے نا اب انتظار نہ کریے گا بیٹا واپس نہیں آئے گا تو میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کا شہزاد مجھے کیا پتہ آپ کی ماں کا گھر کون سا ہے کام مہل بنی حاشم میں جانا ایک گلی سے مسلسل گھر سے رونے کی آواز آئے گی ایک ماں رات و دن پکا ارے میرا اللہ جس گھر سے رونے کی آواز سمجھ جانا وہ میری ماں ہے رات بھر روتی ہے دن بھر روتی ہے انتظار کر رہی کہنا اب بیٹا واپس نہیں آئے گا انتظار نہ کیجئے تم جیو سلامت رہو شہادت کل پڑھیں گے امام کی یوم شہادت ہے آج کی حد تک شن لو تقریر ختم ہو رہی ہے زیارتیں آرام سے کھل چکیں زیادہ سے زیادہ لوگ زیارت کرنے جا رہے ہیں اور اللہ سب کو لے جائے جب ہم سنتے ہیں کئی کئی بار سال میں کسی کو تین زیارتیں ہوئیں کسی کو چار اللہ اور زیارتیں کرائے جن کی زیارتیں نہیں ہوئیں مولا جلدی بلائیں دعا مانگیے فوراں قبول ہوگی امام کا ذکر ہے اور زیارت کو ضرور جائیے لیکن جب جائیے گا جب نجب بھی ہو لیں جب کوفے میں مسلم کا روضہ بھی دیکھ لیں جب کربلا میں حسین اور عباس کا روضہ دیکھ لیں ایک جگہ اور میں آپ کو بتاتا وہاں بھی جائیے گا شہر حلہ اور حلے میں ایک جگہ ہے اُس جگہ کا نام ہے قاسم اُس شہر کا نام ہے قاسم اس لیں کہ وہاں روضہ ہے قاسم کا اور یہ کون ہیں یہ قاسم ہیں امام موسی قاسم کے بیٹے اور ضرور زیارت کیجئے گا وہاں دو زیارتیں ہیں زری میں دو قبریں ہیں ایک حمزہ دوسرے قاسم ساتھوے امام کی اولاد حمزہ حضرت عباس کے پروتیں دونوں جلیل القدر سید ضرور زیارت کیجئے گا اور جب میں زیارت کرنے گیا تھا دو ہزار تین میں تو اس سال حضرت عباس کی نئی زری ایران سے بن کر آئی تھی اب تو اور تبدیلی نئی زری آگئیں اس وجہ زری تھی تو پتہ یہ چلا کہ جو پہلے زری لگی تھی حضرت عباس کی اسے ہٹا کر نئی زری لگائی گئی اور پرانی زری آپ کو ملے گی قاسم اور حمزہ کی قبر پر تو اس طرح ہم نے حضرت عباس کی پرانی زری کی بزارت کی جو ہلے پہنچا دی گئی تھی اور وہاں کی زری جو تھی وہ میسم کی قبر پہ پہنچا دی وہاں کی رسم یہ ہے کہ پرانی زری جب ہٹاتے ہیں تو اسے کسی اور سیرزادے کے پاس دے جاتے ہیں پھر اس کی جب نہیں بنتی تو اسے کسی اور تبرک ہے جو وراستن بزر سے سیرزادوں کو ملتا جاتا ہے ملتا جاتا ہے اس میں اصحاب بھی کچھ نہ کچھ حصہ پاتے ہیں تبرکات کا یہ ایک مہا کے دستور ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے بارال میں نے اس ذری کی بزارت کی جب ہل لے گیا بڑی تشویش ہوئی کہ قاسم کون ہیں اتفاق دیکھئے کہ جب دل میں یہ بات آتی تھی ذریعہ میں کہ یہ کون ہیں یا جاننے کا شوق ہوتا تھا کہ کچھ اور معلومات ہو تو جب روزے سے نکلتا تھا تو کوئی چھوٹا کتاب بیچنے والا دکان لگائے ہوئے فٹ پات پر بیٹھا ہوتا تھا آئی کہ یہ کربلا کے قاسم ہیں یا یہی قاسم ہیں جب کتاب کو دیکھا تو ولدیت میں امام موسی قاظم کا نام لکھا تھا میں کتاب لائی دوہزار تین کی بات ہے پھر میں نے اس کو پڑھا جو کچھ پڑھا اس میں سے کچھ آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ امام کو قید کر کے لے گئے یہ پتہ نہ چلا چاہنے والوں کا کہ بسرے میں ہیں کہ تہران میں ہیں کہ بغداد میں ہیں گھر والوں کو بھی کوئی خبر نہیں تھی کہ امام کے شہر میں ہیں اور امام کا یہ بیٹا جس کا نام قاسم تھا امام موسی قاظم کے فرزن ایک دن صبح ہی صبح اٹھے میں تقریر ختم ہو گئی یہی پہ اس کے بعد ہی تابود برام دوگا اور جلوس برام دوگا آخری جملے عرص کر رہا ہوں اور ماں کے پاس آئے روتے ہوئے اور کہا ماں بابا کی خبر کوئی نہیں آئے یہ آخری جملے ہیں تقریر کے جو عرص کر لگی کہا بیٹا تمہارے بابا کی کوئی خبر نہیں بڑی درناک روایت ہے جب پہلی بار پڑی تو رویا پہ دوسری بار پڑی تو رویا اور جب بھی پڑتا ہوں آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس سے بہت پہلے سن ان 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 سی میں رضا حسین کی عشے میں پڑی تھی وہ شرح چھپا ہوا ہے موجزہ اور قرآن یہ روایت آپ کو چھپی ہوئی بھی ہماری کتاب میں مل جائے گی اور اب پڑھ رہا ہوں ماں نے کہاں بیٹا بابا کی کوئی خبر نہیں کہا اماں اب تو ہم بابا کو ڈھوننے جائیں گے اب خیال رکھئے گا نودہ سال کا بچہ ہے اور اس کا جذبہ باب سے محبت امام سے محبت ہم بابا کی خبر خود لینے جائیں گے بس اب بہت دن ہو گئے اور بابا کی کوئی خبر نہیں آئی اماں آپ ہمارا سامان سفر تیار کر دیجئے ماں نے کہا بیٹے بہت چھوٹے ہو زمانہ بڑا پراشوب ہے چاروں طرف دشمن ہیں پہچان لیے گئے تو کیا ہوگا اما ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم دن میں سفر نہیں کریں گے ہم دن میں کہیں کوشیدہ ہو جائیں گے ہم رات کو سفر کریں گے اور ہم پتہ لگاتے ہوئے مہا تک پہنچ جائیں جہاں بابا ہیں اور پھر ہم وہاں سے آپ کو کسی نہ کسی طرح خبر کریں گے اور اما ہو سکتا ہے کہ ہم بابا کو ساتھ لے آئیں اور اگر بابا نے کہا تو ہم آپ کو لینے آئیں گے اور ہم آپ کو لے کر بابا کے پاس چلیں گے ماں پھر بھی آنشو بہاتی رہی کہ اچھا بیٹا جیسی تمہاری برزی اگر تم باپ کو ڈھومنا چاہتے ہو تو جاؤ اور پتہ لگاؤ ماں نے تیاری کی سامان سفر میں چند جوڑے کپڑے کے تیار کر کے رکھے کھانے کا کچھ سامان ناشتے دان میں تیار کیا اور بیٹا کافی ہے یہ سامان کہا امہ کافی ہے ہمارے سفر کے لئے آپ نے اچھا سب کچھ سامان کر دیا اب امہ ہمیں رخصت کیجئے ماں نے بیٹے کو لپتایا اب بیٹا رخصت ہو رہا ہے بہت روئی چیک چیک کر راشہ ہو گیا بدن میں تھر تھرانے لگا بدن بیٹے کو پیار کیا پیشانی چومی اور اس کے پات کہا خدا حافظ اب میری طرف دیکھئے گا بیٹے نے در کا پردہ ہٹایا بیٹا باہر ہوا جیسے ہی باہر دروازے کے باہر گیا ماں نے آخری جملہ یہ کہا اے بیٹا میں پردے سے لگی کھڑی ہوں جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مڑھ مڑھ کا چہرہ دکھاتے رہنا کچھ یاد آیا اے علی اکبار جب تک سامنا رہے جیو سلامت رہو شب شہادت ہے جو گریہ کی شان ہونی چاہیے ویسا ہی گریہ ہو بیٹا مڑھ مڑھ کے دیکھتا رہا ماں نے الویدہ کہا ماں نے خدا حافظ کہا بیٹا نگاہوں سے آجھل ہو گیا ماں گھر میں واپس روتی رہی بیٹے کو یاد کرتی رہی بیٹا بھی اپنے سفر پر چلتا رہا چلتا رہا کبھی کسی شہر کبھی کسی ابن امام موسی کادم شہر ہلا پہنچ گئے ہلا پہنچ کہ جس محلے میں قیام کیا ہے ہم نے یہاں پانی بھرنے والے بہشتی رہتے ہیں جو گھروں میں پانی پہنچ آتے ہیں پانی بھر کر معافضے پر یہ ان کی پوری برادری ہے وہ ہی ٹھیر گئے ان سے کہا بھائی جو کام تم کرتے ہو ہم کو بھی ایک آج گھر بتا دو ہم بھی کونے سے پانی بھر کر گھروں پہ پہنچ دیں گے ظاہر ہے کہ یہ کوئی ان کے لئے شرم کی بات تو نہیں تھی اس لئے کہ ان سے پہلے ان کے جد علی بھی پانی بھر کر مدینے کے گھروں میں پہنچاتے تھے وراستن یہی عہدہ عباس کو بھی ملا تھا لیکن بس یہ ہے کہ کچھ بہشتی خوش قسمت ہیں جن کی مشکیں پیاسوں تک پہنچ جاتی تھی لیکن کربلا کا بہشتی وہ ہے جو پانی بھر تو لایا مگر پیاسوں تک نہ پہنچ مشکوں میں پانی بھرتے گھروں تک پہنچ آتے زمانہ گزر گیا جوان ہو گئے ان کا جو سرزار قوم تھا ایک دن ان کے پاس آیا اور کہا آپ جیسا نیت انسان ہم نے نہیں دیکھا آپ جیسا متقی بھی نہیں دیکھا آپ جیسا عبادت گزار بھی نہیں دیکھا آپ جیسا خوبصورت بھی کوئی دوسرا نہیں دیکھا ساری خوبیاں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں ہم کچھ آپ سے کہنا چاہتے ہیں شہزاد نے کہا بتاؤ کیا کہنا ہے کہ میری اکلوتی بیٹی ہے وہ بھی بہت نیک ہے میں اس کے لیے لڑکے کی تلاش میں تھا آپ اگر منظور کریں تو میری بیٹی کو اپنے اگز میں قبول کر لیجی سر کو جکایا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے شادی ہو گئی ایک گھر ہو گیا میاں بی بی اس گھر میں رہنے لگے کچھ دنوں کے بعد شہزاد قاسم کیاں ایک بیٹی گود میں آئی بیٹی نہیں جملہ سن لو سیدانی گود میں آئی ایک سیدانی دیکھتے دیکھتے بچی بڑی ہو گئی ایک دن بیمار پڑے شہزاد قاسم اور بیماری تھی کہ بخار تیز ہوتا گیا تپش تیز ہوتی گئی بیوی کو بلایا زوجہ سے کہا سنو اب ہم بچیں گے نہیں ہمیں اندازہ ہو گیا اب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے کچھ باتیں تم سے کرنی ہے لیکن اہم بات ہمیں تمہارے باپ سے کرنا ہے اس لئے کہ وہ اس قوم کے بزرگ ہیں ہم کچھ بتا نہیں سکے تمہیں نہ تمہارے باپ کو بتایا نہ تم کو بتایا کہ ہم کون ہیں تمہارے باپ نے تو ہمارا خاندانی چہرہ دیکھا ہمارے خاندانی اوہ صاحب دیکھے لیکن ہم یہ تو نہیں کہ ہم کون ہیں ہم کس خاندانس ہیں ہم کس کے بیٹے ہیں ہم خوف کے عالم میں کچھ نہیں بتا سکے تم اپنے باپ کو بلاؤ اور ان سے کہہ دو کہ آخری وقت ہے سن لیں پھر موقع نہیں ملے گا اور پھر تمہیں یہ راز نہیں معلوم ہوگا زوجہ گئی واپس آئی سر کو جوکالیا کہا کیا ہوا تمہارے باپ آئے نہیں کہا وہ نہیں آسکتے اس وقت یہ آخری جملہ ہے تقریر کا جتنا بھی گریہ کریں کم ہے زوجہ نے کہا وہ آ نہیں سکتے انہوں نے کہا کیسی بات کرتی ہو میں مر رہا ہوں میں ان کا داماد ہوں میں بھلا رہا ہوں وسیعت کے لیے اور تم کہتی ہو وہ آ نہیں سکتے ایسا کون سا ضروری کام ہے جو میری موت سے بھی بڑا کام ہے زوجہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لٹی سر کو جھکائے اور آنسو تھے کے ابلے پڑھتے تھی کہنے لگی ہم کیا بتائیں تم اپنا راز نہیں بتا رہے تو ہم اپنا راز تمہیں کیسے بتائیں کہ تمہارا بھی کوئی راز ہے کوئی سن رہے اور اپنی قدر کرنا اب اپنی قدر کرنا تم اسی جگہ پر اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ایسا بھی کوئی راز ہے کہ جو تم لوگ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ ہاں ایسا راز ہے ہم ایک دوسرے کو کسی کو بتاتے نہیں خاموش رہتے ہیں یہ راز ہی ایسا ہے کہ تو سنو اب تو راز بتا دو ہم تو مر جائیں گے ہم دیں گے تمہارا راز تو اب ہم زندہ کہاں رہیں گے بتانے کے لیے اب تو بتا دو ہمیں تو زوجہ نے رو کر کہ اچھا ہم آپ کو وہ راز بتائے دیتے ہیں سن لیجئے ہم لوگ آشقان آل محمد ہیں ہم کسی کو بتاتے نہیں اور ایسے محلے میں آ کر آباد ہوئے ہیں اس لیے ہم لوگ ایک ثباب کا کام کرتے پانی بھرنے کا کام اور پھر وہ رونے لگی کہ چلو تم نے یہ تو بتا دیا کہ تم سب آل محمد کے چاہنے والے ہو لیکن یہ تو بتاؤ اس میں کیا راز ہے کہ تمہارا باپ باہر سے اٹھ کر میرے پاس میری بات سننے نہیں آتا کہ چونکہ ہم لوگ اپنے زمانے کے امام کو مانتے ہیں نا ہمارا باپ چونکہ ہماری قوم کا سردار ہے ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ قید خانہ بغداد میں ہمارا ساتھوہ امام قتل کر دیا گیا اور اس کا لاشا بغداد کے پل پہ ڈالا گیا ہے پوری قوم میرے باپ کے پاس تازیت میں آئی ہے ہم کیسے اپنا راج بتائیں تو بے اختیار اب زوجہ سے کچھ نہیں کہا ایک بات پکار کر کہا بابا آپ پہلے چلے گئے بیٹا بھی آرہا بدو جملے رہ گئے گریہ کرو سر پیٹو رو اور سادات کی بے کسی پر جتنا چاہے نوحہ پڑھو یہ سادات کی مصیبت بابا بیٹا بھی آرہا ہے آپ دنیا سے ہم تو آپ کو ڈھونڈنے نکلے تھے بابا آپ تو دنیا سے ہی چلے گئے اب بیٹا اس دنیا میں رہ کر کیا کرے قاسم بھی آرہا ہے اور ایک بار کا بیٹھو پرواز کرنے والی آخری جملے سن لو زوجہ سے کہا میرے آخری جملے یاد رکھنا اور ایک بار کہا جیسے ہی میں مر جاؤں اور تمہاری قوم میری قبر یہیں بنا دے یہیں دفن کر دے دفن کرنے کے بعد قبر بننے کے بعد تم چادر اڑھنا برقہ اڑھنا اور میری بیٹی کو چادر اڑھا کر خاموشی کے ساتھ ہلے سے نکل جانا اور سیدھے پتہ لگا کے مدینے جانا بے اختیار زوجہ نے کہا میں مدینے جا کر کیا کروں گی کہ تم مدینے جانا اور کسی سے پوچھ لینا محل بنی حاشم کہاں ہے کہ پھر کیا کروں میں کہ جب محل بنی حاشم پتہ چل جائے تو تم پھر میرے گھر چلی جانا آپ مدینے کے رہنے والے کہ بیچ میں مد بولو جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا سمجھو ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا تم محل بنی حاشم میں جانا اور میرے گھر جا کر میری بیٹی کو میرے گھر پہنچا دینا اس لیے کہ یہ سیدانی ہے کیا کوئی جملہ سننا ہے ارے سکینہ بی بی تو سیدانی ہے زینب بھی تو سیدانی ہے چادریں چھن رہی ہیں خیمیں جل رہے ہیں بھر دو چار جملے اور رہ گئے گریہ بہت ہوا توڑا سا گریہ اور کیجئے اور امام کا تابو اتائے اور الویدہ کہیے اور کل کی مجلس میں بھی شریک ہوئیے تاکہ شہادت کا حال بھی امام کا بے کسی کا سن لیجئے اب دو چار جملے رہ گئے بے اختیار زوجہ نے کہا ہم نئے ہیں اس شہر میں مدینہ پہنچ کر ہم بھلا آپ کا گھر کیسے تلاش کریں گے کہ گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں میرا گھر تمہیں مل جائے گا کہ کیسے ملے گا کہ محلے بنی حاشم میں جب پہنچ نا تو پھر بیٹی کو آگے کر دینا تم بیٹی کے پیچھے پیچھے چلنا اور میری بیٹی محلے بنی حاشم میں چلتے چلتے جس کہ اس کی دادی کا گھر کون سا ہے اس کے دادا کا گھر کون سا ہے جبی تو جب سکینہ کا دامن جلا تو کہا کوئی مجھے نجف کا راستہ بتا محمد باقر کا دامن جلا تو پوچھتے تھے ارے نجف کدھا رہے دادا کے پاس جانا تھا میں دادا کے روزے اللہ اکبر چلتے چلتے رک جائے دفن کیا قاسم کو وہیں قبر آج بھی بنی ہے اس لئے میں نے کہا اس بیکس کے روزے پہ ضرور جائیے گا اور یہ واقعہ یاد رکھئے گا جب قبر پہ پہ پہنچیں گے تو آپ کو یہ واقعہ یاد آئے گا تو آپ قاسم شہزادے کی قبر پر گریہ کر سکیں گے یہ واقعہ ذہن میں رہے گا اور آپ ذریع کو چوم بیئے گا اور زیارت دیجئے گا ہلے پہنچ کر شہزادے قاسم کی قبر پر قبر بنی زوجہ نے چادر اڑی برکہ اڑا بیٹی کو چادر اڑھائی ساتھ دیا اور کا بس چکے سے نکل چلو تمہارے باپ کی وسیعت تھی وسیعت پہ عمل واجب ہے مدینے پہنچ پوچھ لیا محل بنی ہاشم کہاں ہے جب محل بنی ہاشم آ گیا تو بے اختیار کہا بیٹی اب تو آگے چل تیرے باپ نے کہا تھا بیٹی کو آگے کرنا اور وہی اپنا گھر پہچانتی ہے بیٹی آگے چلی ایک مکان پر کچھا سا مکان تھا اور ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا تھا اس پردے کے پاس دروازے کے پاس بیٹی رکھی اور کہا اممہ یہی میرے بابا کا گھر ہے یہی میرے بابا کا گھر ہے تو ماں نے بے اس لیے کہ میرنیس نے یہ کہ کربلا میں زہرہ کا گھر ایسا لٹا کہ پھر آباد نہیں ہوا یعنی مرد تو گھر میں رہے ہی نہیں بچوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا چند خواتین بے قصو مجبور ساتھ ماہ دور ہے امامت کا اور گھر بیران پہ بیران ہوتا جاتا ہے بچے قتل ہو رہے ہیں بغداد کے قلوں میں چنے جا رہے ہیں امام قیت خانے میں ہیں گھر میں سننا آٹا کیسا سننا آٹا محسوس کیجئے ویسا سننا آٹا جیسا زینب اپنے گھر میں جا کے محسوس کر رہی تھے کہ گھر ویران پڑا تھا اور پکار کر کہتا آنو محمد حجرے تو اجڑ گئے بچوں جیسے امی لیلہ نے گھر میں آکے پکار تھا علی اکبر حجرہ خالی ہے جیسے امی فروا نے پکار تھا قاسم گھر ویران ہو گیا ساداد کے گھر ویران ہو گئے ایک بار بیٹی گھر میں داخل ہوئی شہن خانہ میں پہنچی پیچھے پیچھے ماں پہنچی اور ایک بار ایک در سے دو خواتین نکلیں انہوں نے کسی کو خبر کیا کہ ماں بیٹیاں دو ہستیاں آئی ہیں محلے بنی حاشم سے بیبیاں جمع ہونے لگی اور ساری بیبیاں ساری سیدانیاں دونوں کے گرد حلقہ بنا کے کھڑی ہو گئیں اور ایک ہی سوال کرتی تھی کبھی ماں سے پوچھتی تھی تم کون ہو اور کبھی بچی سے پوچھتی تھی تم کون ہو لیکن سر جھکائے ہوئے زوجہ بھی یہی کہتی قاسم کی ہم نہیں جانتے ہم کون ہیں کیسی بے کسی ہے سادات پہ اور جب بیٹی سے کوئی پوچھتا تم کون ہو بیٹی سر جھکا کے کہتی ہم نہیں جانتے کہ ہم کس خاندان کے ہیں حیران پریشان بیبیاں کہ ایک بار شور ہوا ہٹو ہٹو راستہ دو حمیدہ خاتون آ رہی ہے اصا کا سہارا کیے ہوئے ایک بیبی یہ کہتی ہوئی آئی امام جاپر صادق علیہ السلام کی زوجہ امام موسی قاظم علیہ السلام کی والد گرامی اور ایک بار کہ مجھے راستہ تو دو میں بھی تو دیکھوں کہ کون آیا ہے راستہ تو دو بیبیاں ہٹیں احترام میں اور ضعیفہ سے کہا آئیے دیکھئے یہ کون مسافر دو آئے ہیں ایک ماں ہے ایک بیٹی انہوں نے سب کو ہٹایا اور قریب آئیں اور آ کر بچی کا چہرہ ایک بار اوپر اٹھایا اور گوھر سے چہرے کو دیکھ کر سینے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر کہا ارے بنی حاشم کی عورتوں تم نے نہیں پہچانا اس کا چہرہ قاسم کی طرح ہے میرا پوتا قاسم تو بے بے اختیار کا قاسم کہاں ہے قاسم کہاں کیا تم قاسم کی بیٹی ہو کہاں میرے بابا کا نام قاسم تھا دوڑ کے دادی نے بچی کو گلے سے لگایا ایک گریہ کا شوت کوہرام مچا بیبیاں رونے لگی ہائے قاسم ایک بار زوجہ نے کہا وہ تو مر گئے تو دادی نے کہا ارے تو نظر آیا میں کہوں گا بی بی کربلا کا قاسم جب گیا تو نشانی نہیں لاش کے ٹکڑے آئے ام فروا پکار رہی تھی حسین میرا قاسم میرے قاسم کا لاش ماتا ہائے امام موسی قادم